ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرے سو ہوں گے اس طرح ہے کہ آج ہم کمیسٹری ٹینتھ کا چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ایسٹ بیس اور سالس کی سٹڈی کریں گے تو چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا انڈڈکشن پڑھیں گے چونکہ اس کے انڈڈکشن میں بھی کچھ پوائنٹس بڑے اہم ہیں جو کہ پیپر میں مخصولی کسٹنز کی صورت میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے انڈڈکشن میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسٹ بیس اور سالس کو ہم نے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے آرگینک اور ان آرگینک مطلب ایسٹ بیس اور سالس یہ آرگینک نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں اور ان آرگینی نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں اب یہاں سے آگے جو ہے آپ نے تیار کرنا شروع کرنا ہے کہ دیکھیں ایسٹ مسلم کیمسٹ جابی بن حیان ہائیڈوکلوری کیسٹ کس نے تیار کیا ہمارے مسلم سائنٹس تھے جن کا نام کیا تھا جابی بن حیان تھا انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ آپ کیے کون کون سے ایسٹ آپ کیے نائٹریک ایسٹ ایچ انو تھری ہائیڈوکلوریک ایسٹ ایس سی ال سلفیورک ایسٹ ایسٹو سو فور تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا یہ جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جابین بن حیان نے کون کون سے ایسٹ تیار کیے تو میں نے ان کے نام بتا دیئے جابین بن حیان نے سب سے پہلے نائٹرک ایسٹ تیار کیا جس کا فارملہ ایچ ایو تھری ہے پھر ہائیڈوکلوری ایسٹ تیار کیا جس کا فارملہ ایسٹیل ہے اور اس کے علاوہ کیا تیار کیا سلفیورک ایسٹ تیار کیا جس کا فارملہ کا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا پوائنٹ تیار کرنا ہے کہ لیویز آئے کی تیوری کیا کہتی ہے کہ ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے in 1787 لیویز آئے named binary compound of oxygen such as carbon dioxide and sulfur dioxide as acid which on dissolution in water gave acidic solution لیویز آئے نے یہ کہا کہ oxygen کے جو binary compound ہوتے ہیں binary compound وہ compound ہوتے ہیں جو کہ دو مختلف element سے ملکے بنتے ہیں جیسے کہ یہ carbon dioxide ہے یہ carbon dioxide سے ملکے بنا ہے sulfur dioxide ہے sulfur dioxide سے ملکے بنا ہے تو آپ سے وہ سوال کرے گا لیویز آئے نے acid کی تعریف کیسے کی لیویز آئے نے یہ کہا کہ oxygen کے جو binary compound ہوتے ہیں جیسے کہ carbon dioxide اور sulfur dioxide یہ کہلاتے ہیں acid کہلاتے ہیں carbon dioxide اور sulfur dioxide کیوں acid کہلاتے ہیں چونکہ جب یہ پانی میں dissolve ہوتے ہیں تو یہ acid explosion دیتے ہیں carbon dioxide جب پانی میں dissolve ہوتا ہے تو یہ carbonic acid دیتا ہے اور sulfur dioxide جو ہے جب پانی محل ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے sulfuric acid دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ بھی آپ میں تیار کر لینا ہے کہ لیویز آئے نے acid کی تعریف کیسے کی اس نے یہ کہا کہ oxygen کے binary compound acid کلاتے ہیں جیسا کہ CO2 اور SO2 ٹھیک ہے binary compounds کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ وہ compound ہوتے ہیں جو مختلف elements سے ملکے بنتے ہیں جیسا کہ CO2 یہ کہا ہر acid کا لازمی جز کیا ہوگا hydrogen ہوگا ٹھیک ہے جس compound میں hydrogen ہوگا وہ کیا کلائے گا acid جیسا کہ دیکھیں nitric acid ہے اس میں لازمی جز کیا ہوتے ہیں جیسا کہ جیسا کہ جب بیس میں ہم لٹمس پیپر کو ڈالیں ریڈ لٹمس پیپر کو ڈالیں وہ اپنا کلر کیا کر دے بلو کر دے یہ بیس کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب تک تین کام کر لیے ہم نے دیکھا کہ جابی بن حیان نے کون کون سے acid تیار کیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لیویز آئے نے کیا کہا کہ acid کیا چیز ہوتی ہے لیویز آئے نے کہا کہ oxygen کے binary compounds کیا کلائیں گے acid کلائیں گے پھر sir hemphidavie نے acid کی تاریف کی sir hemphidavie نے کیا کہا sir hemphidavie نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ compound جس میں oxygen موجود ہو وہی acid کلائیں ٹھیک ہے جس compound میں H موجود ہوگا وہ acid کلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ SCL دیکھو SCL میں oxygen نہیں ہے لیکن H ہے تو اس نے کہا کہ acid کا لازمی جو اس کیا ہوگا H ہوگا hydrogen ہوگا پھر لیٹر آن یہ بھی discover کیا گیا کہ جب metal کے oxide کو پانی میں ڈیزول کیا جاتا ہے تو وہ کیا دیتے ہیں وہ base دیتے ہیں base کی نشانی کیا ہوتی ہے وہ red litmus paper کو blue کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے چوتھے نمبر پر acid کی تاریفیات کرنی ہے acid کیا ہوتا ہے acid لاتینی زبان کے لف acid سے نکر ہے جس کا مطلب کیا ہے sour ترش اور جو پہلا acid جس کو انسان شروع سے جانتا ہے وہ کونسا acid ہے جو کس میں پائے جاتا ہے سرکے میں پائے جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ چوتھا point جا کر لینا ہے acid کی تاریف acid لاتینی زبان کے لف acid سے نکلا ہے ٹھیک ہے وہ پہلا acid جسے انسان جانتا ہے وہ کونسا acid ہے وہ acetic acid ہے جو کس میں پائے جاتا ہے سرکے میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آئیں گے اس پہلا گراف کی طرف کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے میدے میں بھی acid موجود ہوتا ہے کونسا acid موجود ہوتا ہے hydrochloric acid موجود ہوتا ہے کچھ مقدار میں موجود ہوتا ہے یہ کیوں موجود ہوتا ہے آیا ہمارے میدے میں ہمارے stomach میں S.C.L. کا کیا کام ہے S.C.L. کا کام ہے کہ یہ خوراق کو حضم ہونے مدد دے ہمارے میدے میں جو خوراق موجود ہوتی ہے اس کو توڑ دے اس کو حضم ہونے میں مدد دے ٹھیک ہے تو آپ کو S.C.L. کا function پتا ہونا چاہیے کہ S.C.L. کا ہمارے stomach میں کیا function ہے S.C.L. کا function ہے کہ وہ ہماری خوراق کو breakdown کر دیتا ہے ہماری خوراق کو میدے میں حضم ہونے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے میدے میں کچھ مقدار میں S.C.L. موجود ہوتا ہے ایک acid موجود ہوتا ہے تو اگر ہمارے میدے میں acid کی مقدار بڑھ جائے S.C.L. کی مقدار بڑھ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں acidity کہتے ہیں یہ تضابی کا سبب بنتا ہے اس کی definition آگے جا کے بھی آپ detail سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر میں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارے میدے میں acid بڑھ جائے S.C.L. بڑھ جائے تو یہ ہمارے میدے کی تضابیت کا سبب بنتا ہے acidity کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے میدے میں تضابی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا کہتا ہے this تو ہمیں کیا ہوگا uncomfortable feeling محسوس ہوگی ٹھیک ہے ہمیں بیچانی سی محسوس ہوگی تو اگر ہمارے میدے میں acid آ گیا ہے تو اس کو ہمیں neutralize کیسے کرنا ہے اس کو ہمیں neutralize کرنا ہے alkaline medicine سے alkaline کیا ہوتی ہے base ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ہمارے میدے میں تضابیت بڑھ جائے acid بڑھ جائے تو ہمیں کونسی medicine لینے پڑے گی alkaline medicine لینے پڑے گی alkaline medicine اصل میں یہ کیا ہوتی ہے base ہوتی ہے اور base کیا کام کرتی ہے acid کو neutralize کر دیتی ہے acid کی اثر کو کم کر دیتی ہے اور کیا بناتی ہے harmless chemical called salt نمکیات بنایتی ہے پانی بنایتی ہے جو کہ کیا ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے بے ضرر ہوتے ہیں تو اس پیرا گراف کو ہمیں آگے جا کے کوئی detail سے پڑھنا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو introduction دے رہا ہوں تو آپ نے یہاں پر تین point یاد اکھنے ہیں کہ SCL کا ہمارے میدے میں کیا کام ہے SCL کا ہمارے میدے میں یہ کام ہے کہ وہ خوراق کو حضم ہونے میں مدد دیتا ہے اور ہمارے میدے میں موجود خوراق کو توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے میدے میں تضابط کیسے پیدا ہوتی ہے جب ہمارے میدے میں acid بڑھ جائے گا ہمارے میدے میں acid بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا وہ تضابط کا سبب بنے گا ٹھیک ہے پھر میں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارے میدے میں acid بڑھ جائے تضابط بڑھ جائے تو ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں چونکہ اسے ہمیں بیچینی ہوتی ہے uncomfortable feeling ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے میدے میں تضابط بڑھ جائے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے alkaline medicine لینی ہے alkaline کیا کام کرے گا acid کو neutralize کر دے گا acid کو neutralize کر دے گا اور harmless بے ضرر جن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بے ضرر نمکیات بنائے گا پانی بنائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اگر acid کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے acid اپنے میدے ہمارے میدے میں اگر تضابط بڑھ گئی ہے تو ہم کیا کام کریں گے alkaline medicine لیں گے alkaline medicine کیا کام کرے گی acid کو neutral کر دے گی اور neutral کرنے کے بعد salt اور پانی بنائے گی ٹھیک ہے جو کہ کیا ہوں گے بے ضرر ہوں گے ہمارے میدے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو میں نے کہا یہ paragraph ہم نے آگے جا کے بھی details سے پڑھ لینا ہے تو آپ بے شک اس کو تیار مت کیجئے گا لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کو چار points describe کیے تھے وہ آپ نے ضرور study کر لینے ہیں یہاں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ اس پیش پر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جابی بن حیان نے کون کون سے acid تیار کیے پہلا point آپ نے یہی یاد کر لینا ہے دوسرا point sir یہ ہمارے پاس levizor تھے scientist تھے یہوں نے acid کی تعریف کیسے کی یہ دوسرا point آپ نے تیار کر لینا ہے پھر تیسرا point sir ہیمفری ڈیوی نے acid کی تعریف کیسے کی یہ آپ نے تیار کر لینا ہے پھر چوتھا point جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ acid کی تعریف کیا ہے acid کی تعریف کیا ہے acid کس زبان کے لفظے نکلا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں آپ نے یہ بھی یاد کر لینا ہے کہ وہ کونسا acid ہے جس کو انسان شروع وقت سے جانتا ہے ٹھیک ہے وہ acid کونسا ہے acidic acid وہ کس میں پائے جاتا ہے سرکے میں پائے جاتا ہے سرکہ شروع دن سے استعمال ہو رہا ہے خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے تو آج ہمارا introduction تھا کل ہم chapter کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور acid اور base میں فر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت خوشش کریں گے